یا رب الحسین بحق الحسین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجد اللہم صلی علی محمد مجلس ازادی مقبولیت وستہ باواز بلند صلوات بنیانے مجلس جمعی مرخومین اپنے اپنے مرخومین اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین عزدار وائزین زاکرین شہدہ راہ کربلا دے زائرین شہدہ اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پر ملنے انہ سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال جتنے تو سموزز اور مطرم شرفہ عزدار اور ہم چھوڑ گئے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی ہے چند بنے حیکی تھی میں قدم پھر آدم پاک رسول دی دکھی دی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی مقمومہ مظلومہ محرومہ تھی جیڑی آجتہ ہی پاس سے تھے ہاتھ رکھ کے ودیہ دی میں کت کت رومہ کربلا رومہ کوفے رومہ خولی دے تدور تے رومہ شام دے رامہ چھ رومہ ہائے ضرور کرے بازارہ چھ رومہ بربارہ چھ رومہ ہلے رومہ کوم رومہ پول بغداد تے رومہ مشہد رومہ اگلے دو گینڈ بڑی دکھی کر دی جیلے سید بیٹے ہو تو ضرور دھیان فرمے رو رو کے جنگلہ چھ رول گئی میں اجڑی دی اولاد اگلے قبرہ نال قبرہ نرلیاں میری دکھی اولاد پوتر کنائی رول رول کے دنیا تو ٹور گئے دھیان کنائی رول رول گئے جیلے سپاک سینڈ اس کے اجڑے تے لٹے گھردہ پرسان میں نے تشریف گنایا سارے خیالات تو بینیاز تھی اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روای واسطے بھی سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 سائل نے سوال بدل لیا کہ آپ کس وقت خلق ہوئے مسکرہ کر فرمیدن وقت بھی نہ تھا ہم تھے سائل لطف لینڈ لگ بیا تو ساللہ دینے لطف لے رہے ہوئے کہ نہیں سائلہ دینے عرش فرمیدن نہ تھا ہم تھے سائلہ دینے فرش فرمیدن نہ تھا ہم تھے سائلہ دینے مشرکین فرمیدن نہ تھے ہم تھے سائلہ دینے مغربین فرمیدن نہ تھے ہم تھے سائلہ دے اللہ قلم فرمیدے نا تھے ہم تھے سائلہ دے جی اولین نا تھے ہم تھے آخرین نا تھے ہم تھے انبیاء مرسلین نا تھے ہم تھے سائلہ دے افتاب و ماتاب فرمیدے نا تھے ہم تھے سائلہ دے سیارے ستارے فرمیدے نا تھے ہم تھے مولا آتے گئے یہ بھی نہ تھا ہم تھے یہ بھی نہ تھا ہم تھے یہ بھی نہ تھا ہم تھے توڑے چیرے تھے رونک نہیں تھے میں درائی رکھ ساں مولا دے کہ یہ بھی نہ تھا ہم تھے یہ بھی نہ تھا ہم تھے ادھے بعد سائل نے کمال کر دیتا سوال دا اور جواب سنو گے کہ پورا دن توڑے ذہن موتر رہے گا سائلہ دے مولا کب نہ تھا اور آپ تھے وقت نہ تھا آپ تھے آفتاب و مہتاب نہ تھے آپ تھے سیارے ستارے نہ تھے آپ تھے عرش فرس نہ تھے آپ تھے لہو کلم نہ تھے آپ تھے جب یہ کچھ نہ تھا اور آپ تھے تو پھر آپ تھے کہاں جزاک اللہ ماشاءاللہ سائلہ دے جب یہ کچھ نہ تھا بابسیں کچھ نہ تھا تو آپ تھے کہاں سوال دا تسا لطف لے جواب سنو اور دعا کرنا ہر ظرف اس جواب دا متحمل نہیں ہوندہ لیکن بہرحال توڑے ظرف انتہائی منصہ انتہائی منقع انتہائی صاف اور محبت و مبدت ولایت اہلے بیت اہلے بیت اہلے سرشار ظرفن تو سرور لطف لوگے شایدی سائلہ دا جب یہ کچھ نہ تھا آپ تھے تو پھر آپ تھے کہاں لک لک سلام فرمے دیں جہاں وہ تھا وہی ہم مولا علیہ السلام نے اس کے بعد روایت شروع کی تھی عربی پڑھ دا بیسا نال فرد filme بھی کردا بیسا جس منزل تک اج پہنچے کہ اج نہیں تو انشاءاللہ زندگی باگ کی تو سفر جاری جناب امیر المؤمنین فرمائے دیں مولا امیر فرمیدن خالے کے مطلق اللہ نے کریم اللہ نے رسالت ماب دے نور نو سید المرسلین دے نور نو رحمت العالمین دے نور نو شفی المذنبین دے نور نو پاک رسول حضور دے نور نو مضمل مدسر تاہو یاسین حضور دے نور نو اللہ نے آرش فارش لو کلم جنت دوزخ جن بشر ہوا فضاء دریا سمندر آفتاب مہتاب سیارے ستارے چرند پرند نبتات حیوانات مٹی پانی اگ ہوا اولین آخرین انبیاء مرسلین ہر شایدی خلقتوں ہر شایدی خلقتوں چار لکھتے چوی ہزار سال پہلے پیدا کتنا پہلے چار لکھتے چوی ہزار سال پہلے جس روایتے تے لفظیں نبی اربا میعت الفم و اربا و اشرین الف سنہ با وجید دا مانا بندے چار لکھتے چوی ہزار سال ادھے ہاشیے تے ایک پر لطف گالدہ اضافہ بھی ہے بھئی چار لکھتے چوی ہزار سال دا ذکر تو ہے لیکن اے وضاحت نہیں کہ سال ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں سال کی دو دن سال ادھو دن یا ادھو دن یعنی اے بارہ مہینے اللہ سال ہے یا او سال ہے جسے چھیک دن پنجہ ہزار سال دے پہلے ہے اتنے کہ چار لکھتے چوی ہزار سال پہلے اللہ نے رسالت مابد نور نو خلق فرمایا اور اس تے بعد جڑی پر لطف گلے مولا علی علیہ السلام فرمے دیں اللہ نے نور رسالت مابد نو سب تو پہلے خلق فرمایا اور اگر اجادت دے تو اسے نو تھوڑا جے انداز بدل کے جناب تھی خدمت پیش کرنا کہ اللہ نے حضور نو قدن پیدا کی تا جب نہ عرشتہ نہ فارش نہ لو نہ قلم اگر دل تائید کرے تو چیہرے تمہیں پتہ ضرور چلے جب نہ عرشتہ نہ فارش نہ لو نہ قلم نہ جنت نہ دوزق نہ جن نہ وشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریانہ سمندر نہ افتاب نہ مہتاب نہ سیارے نہ ستارے نہ چرند نہ پرند نہ نبتات نہ ہیونا نہ اولین نہ آخرین نہ متقدمین نہ متخرین نہ انبیاء نہ مرسلین کچھ بھی نہ تھا نہ افتاب و مہتاب نہ سیارے نہ ستارے باب ادر دیکھو عرش فرش لو قلم کچھ بھی نہ تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا اور ایک یہ بننے والا تھا ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا وہ بے مثال تھا یہ بے مثال بنا وہ لا زوال تھا چہرے ترونک نہیں آرہی میں نرمان پہ لگ دا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا وہ بے مثال تھا یہ بے مثال بنا وہ لا زوال تھا یہ لا زوال بنا وہ لا ریب تھا یہ بے عیب بنا وہ قوی تھا جس کی قوت بنا وہ قریم تھا جس کا قرم بنا وہ رہیم تھا جس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا جس کی حسمت بنا وہ قبی تھا جس کی قوت بنا وہ قریم تھا جس کا قرم بنا وہ رہیم تھا جس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا جس کی حسمت بنا وہ خدا تھا یہ نمائندہ خدا بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد الرسول اللہ اللہ نے نور اول خلق فرمایا ہر سید خلقہ چار لکھت چوی ہزار سال پہلے ایتے بات روایت جو جاری ہے کہ اسالت علیہ السلام فرمیدن سمہ فتق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلق من السماوات والآس پھر اللہ نے رسالت مابد نور توں زمین تے آسمان پیدا کی تے مولا علیہ السلام دی روایت ہے اے دھلکو اور دعا کرو فرمیدن سمہ فتق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلق من السماوات والآس پھر اللہ نے رسالت مابد نور توں زمین تے آسمان پیدا کی تے فرمیدن فتق نور علیہ و خلق من السماوات والآس اور جناب علیہ دے نور تو اللہ نے عرشت کرسین پیدا کی تے سرحلا کے تہید کرو یا علیہ آق کے تہید کرو تھوڑ جے مسکرا کے تہید کرو تہید ضرور کرو تاکہ علیہ السلام دے فرمان دی تہید ہو جائے اور توانے نام محمالات اضافہ ہو جائے عقید دے دے وچہ اور اضافہ ہو جائے فرمیدن فتق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلق من السماوات والآرز پھر اللہ نے رسالت مابد نور توں زمین تے آسمان پیدا کی تے و فتق نور علی علیہ السلام و خلق من العرشت والقرسی اور جناب علی علیہ السلام دے نور توں اللہ نے عرشت کرسین پیدا کی تا و فتق نور الحسن و خلق منہ لوحب القلم و فتق نور الحسین و خلق من الملائکت والجنان اور امام حسین دے نور اللہ نے جنت تے فرشتے پیدا کی تھی تو سامن نہیں آکھا وال پڑ لیکن میں اپنے اپنے اتمنان قلب واسطے اور سکون قلب واسطے جملے پھر ترہنا چاہنا تھا کہ بچیان دے زینٹ نقص ہو جانا رسالت مابد نور توں بابا جی پیدا ہوئے زمین تے آسمان جناب علی علیہ السلام دے نور توں پیدا ہوئے عرشت کرسی امام حسین دے نور توں پیدا ہوئے اللہ حو قلم اور امام حسین دے نور توں پیدا ہوئے جنت تے فرشتے اتنے پہنچ کے جناب امیر مولا دا فروان سنو اور لطف لو فرمے دیں ما قصد الملائکتو بن چکے تھے فرشتے خلق ہو چکے تھے فرشتے پیدا ہو چکے تھے فرشتے دل کردائے سوویل دراما امیر المومنین فرمے دیں سید الوسیعین فرمے دیں جناب مولا علی فرمے دیں پیدا ہو چکے تھے لیکن اللہ یعلمون تصویحا ولا تقدیسا ولا تحلیل ولا تمجیدہ فرشتے بن چکے تھے لیکن فرشتے ہیں پتہ نہیں تصویح کی میں کرنی ہے تعلیل کی میں کرنی ہے تمجید کی میں کرنی ہے تحمید کی میں کرنی ہے قیام کی میں کرنا رکو کی میں کرنا سجدہ کی میں کرنا پورا دن درہاؤ گے تو اسے لیچے رکھل جائے گا مولا علی فرمین فسبحنا وسبحت الملائک قطل تصویحنا پہلے ہم چودہ نے اللہ کی تصویح کی ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تصویح کی پنج نارے مارو گے تک پڑھنگا سارے لگاو جو سارے دو دو چاہت 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 حرمین فسبحنا ہم نے کہا سبحان اللہ سبحت الملائک قطل تصویحنا ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا سبحان اللہ فحللنا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ وحللت الملائکت لے تحلیل انا ہم سے سیکھ کر فرشت نے کہا لا الہ الا اللہ فقبر انا ہم نے کہا اللہ اکبر وقبرت الملائکت لے تکبیر انا ہم سے سیکھ کر فرشت نے کہا اللہ اکبر حمد انا ہم نے کہا الحمدللہ حمدت الملائکت لے تحمید انا بابا جی ہم سے سیکھ کر مولا علی فرمیدر فرشت نے کہا الحمدللہ لک لک سلام امیر المومنین فرمیدن ہم سجدے کرتے گے فرشتے سیکھتے گے ہم تصویح کرتے گے فرشتے سیکھتے گے ہم تعلیل کرتے گے ہم تم مراد کون کھل کے آکھو چودہ کھل کے آکھو چودہ زور نہ لاکھو چودہ کھل کے آکھو فرمیدن ہم تصویح کرتے گے ہم سے مراد کون خوردے ہو رکھاکو چودہ ماہ سمین علیہ السلام فرمیدن ہم تصویح کرتے گے فرشتے سیکھتے گے ہم تحلیل کرتے گئے فرشتے سکھتے گئے ہم تقدیس کرتے گئے فرشتے سکھتے گئے ہم تقبیر کہتے گئے فرشتے سکھتے گئے ہم قیام کرتے گئے فرشتے سکھتے گئے ہم سدھے کرتے گئے فرشتے سکھتے گئے عیدِ باد جناب امیر فرمینن جیلہ سکھائے او استاد جیلہ سکھے او شگر جیلہ سکھائے او استاد جیلہ سکھے او شگر ہم ہیں فرشتوں کے استاد یہی وجہ ہے فرشتے کسی نبی رسول کے دروازے پہ رکھتے نہیں ہمارے دروازے پہ بغیر اشازت کے اندر نہیں آسکتے فرشتے ہمارے شنگرد ہیں ہم استاد اور علیلہ السلام دا تو لقبی ہے استاد جبریل جڑے بیٹھے نہ توڑے جو چٹی داڑی آلے انہان تو اس لقب دا پس منظر معلوم ہے یہ نوجوان بچے بیٹھیں کیونکہ قرآن مجید یہ آیت ہے بار بار یاد دلاؤ سمحان بے شک لارے تو ذا لطف نہیں لیا آیت ہے قرآن مجید ہے بار بار یاد دلاؤ بار بار یاد دلانے سے ہی مومنین کو فیدہ ہوگا بار بار یاد دلانے سے ہی مومنین کو یعنی کناہ واسطے درہائی ہو جائے گی کناہ واسطے نئی گال ہو جائے گی چھوٹے بچوں استاد جبریل مولا علی علیہ السلام دا مخصوص لقب ہے پس منظر میں پہلے آکر بزرگر معلوم ہے صرف توڑے واسطے درہنا چاہنا ہے رات دا وقت ہے حضور تشریف فرماؤں محفل دھیر ساری جبریل بھی کور سلسلہ وئی جاری فجان علی یبنو عبی طالب او تو جناب علی علیہ السلام تشریف لے انہاں دے ہر کم میں چھ مسلحت ہے خانجین انہاں دے ہر کم میں چھ راز ہے دے دھیان کرے میں ایک جملہ توڑی خدمت حدیعہ کروں ذرا اس ایک جملے دی گیرائی ہے تو بہت کچھ ملے گا انہاں دے ہر کم میں چھ مسلحت ہے شاہدی ہر کم میں چھ راز ہے کوئی نہ سمجھے تو او دی آقل دا قصور ہے یا کوئی اعتراض کرے تو اس دی آقل دا فطور ہے بے شک بے شک درمین ایک دو پھر آکھن دے ہوئے کیونکہ سارے لطف نہیں لیا انہاں دے ہر کم میں چھ راز ہے ہر کم میں چھ مسلحت ہے اگر میں کہا کہ کوئی نہ سمجھے تو او دی آقل دا قصور ہے اقل قاسر ہے تیجے کوئی اعتراض کرے تو اقل دا فطور ہے او دی آقل صحیح نہیں ہے وہ فاتر العقل ہے خیر انہاں دے ہر کم میں چھ راز ہے انہاں پاک رسول دی محفل ہے جبریل بیٹھے مولا علی پہلے بھی تو آ سکتے ہیں پہلے بھی تو اس محفلے جو موجود ہو سکتے ہیں دروازے در نہیں بکھنا پہلے بھی تو محفلے جو موجود ہو سکتے ہیں نہیں پہلے نہیں آ جبریل بیٹھے اصحاب بیٹھے رات دا وقت جنبی علی علی علیہ السلام اس محفلے جو داخل ہوئے داخل ہون دے گئے فقامہ جبریل جبریل بسم اللہ کر کے تازیمن کھڑے ہوگے جبریل تازیمن کھڑے ہوگے جبریل کیوں اٹھے ہو کیا بات سبحان اللہ پتہ ہی رسالہ تم آپ نے کیوں اٹھے ہو پچھتے سواستے پہن جبریل دسیسید یہ سن لے سین کیا بات امتہ کوئی بندہ قال اطراز کرے کہ حضور کو نہیں پتا تھا پتا تھا حضور کو کئی سوال اس سواستے ہوں دیں تاکہ گال ٹرپوے کیوں جی کئی سوال اس سواستے بابا جی ہوں دیں کہ گال ٹرپوے ذکر جاری ہو جائے گال اگان ٹرپوے لیمہ کم دا یا جبریل جبریل کیوں اٹھے ہو کیوں اٹھے ہو جار دیں رسالت مان کچھ سواستے ہیں جبریل دسیسید لوگ سن لے سین ادھے جی استاد دی تاسیم واجب جو ہی بڑھڑیاں نہیں سننا تو سا نوجوانہ سننا تو سا بچیاں سننا استاد دی تاسیم واجب جبریل کیا حل علی یبن ابی طالب کیا علی 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 اسلام تیرے استاد ہے وہ سکتا ہے الحمدللہ شکر نام پکے حضور پوچھتے ہیں کہ یا جبریل بابا جی جبریل کینا سبق پڑے جناب علی دو لہو نے جبریل دی گا لہو نے سننی تو سن جبریلہ دیکھ لما خالقنی اللہ تعالی جب اللہ نے مجھے خالق فرمایا مجھے گلت تو انہاں سمجھا گی جب اللہ نے مجھے خالق فرمایا یعنی جبریل اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وہ خالق ہوا جب وہ خالق ہوا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا سالنے اللہ اللہ نے سوال کیا جبریل منانا منانتا میں کونہ تو کونہ اوزہ کہتی کمال ہوگی یا رسول اللہ اسے لئے خالق ہویا اسے لئے سوال ہو گیا اسی وقت خالق ہوا اسی وقت سوال ہو گیا تو سو سمجھ رہے ہو اسی وقت خالق ہوا اس وقت سوال ہو گیا ہورمین کوئی پتہ کوئی نہیں میں کہتی انا انا و انتا انتا میں میں تو تو ہے میں میں زیدی سامرون فرمین دے انہوں نے پہلے دن ہی تو تو میں میں شروع ہو گیا انا انا و انتا انتا میں میں تو تو ہے سالنی اللہ مرات نخرا اللہ نے پھر سوال کہتی جبریل من انا و من انتا میں کونہ تو کونہ اکہ دوسری دفعہ سوال ہونا اس گالبی دلیلہ ہی میں سمجھ گیا کہ میرا پہلا جواب ٹھیک نہیں کیا بات جواب ٹھیک ہوں دا تو دوبارہ سوال دا مطلب ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے میں کون ہوں تو کون اور جواب میرے کول کوئی نہیں میں کہتی انا انا و انتا انتا میں میں تو تو شاید اس مزونوں پہلے دن نہیں پڑھنا چاہیے دا لیکن میں توڑی محبت ہوئے کہ جس اس کی پڑھنا چاہنا ہے وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے میں کونہ تو کون ہے جبریل آدھے جی اور میرے کول کوئی سوال نہیں جواب نہیں میں کہا نا انا و انتا انتا میں میں تو تو ہوں دو سورتہ تیستہ وجہ رہو گیا انہوں نے پھر لا پوچھے جبریل میں کون ہوں تو کون ہے اگر یقین ہو گیا جواب تو صحیح ہے نہیں اور جواب میرے کول نہیں جو میں بدل نہ ہوں میں حواس جمع کیتے ہیں میں تیاری کیتے ہیں کہ اگلا جواب درہاں سارا دن نارے مارو حق ادا نہیں ہونا ازا نو دی تو من خلف ہی پچھلے پاسوں میرے کنتے آواز آئی قول یا جبریلو فی جواب رب انتا ربی الجلیل وانا عبدالزلیل جبریل اپنے رب کے جواب میں یہ کہے کہ انتا ربی الجلیل تو میرا جلیل پروردگار ہے انا عبدالزلیل میں تیرا حقیر عبدہ ادھے میں آواز سنی میں وہ جواب درہاں چھوڑیا ہونے سوال ہویا کوئی نام میں درو مطمئن ہو گیا الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ میں پاس ہو گیا ہونے میرے زمیر میں ناکھیا کے جبریل ذرا مڑ کے ویک تو صحیح کہ موسین ہے کون مڑ کے ویک تو صحیح جس تیرے موسین کون ہے جس تیرے سوال دا جواب دا سیا ہے کون ہے ادھے اس ذات دی قسم جس تے قبض ہے قدر دی میری چانے اور توڑی رسالہ دی قسم لما رہت خلفی میں نے مڑ کے دیکھا فعلی یوبنو عبید آلے مجھے جنابی علی ہے انہوں نے گل حالے رکی نہیں گل جا رہی ہے اور اسے مر لیتے آئی دی گفت وہ تمام ہے اگر زینج رہے گی تو جتب ہوگے سنا ہوگے گل جبریل کیسے دیندی کی تھی جب خالق ہوا کیوں بابا جی ہون رسالت ماں پوچھا یا جبریلو کم سننو تیری عمر کتنی ہے کیا بات کیا بات کیا بات تیری پہ کتنی تیری عمر کتنی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تیرے تو پہلے کیا بات جناب علی موجود ہے کم سننو تُساہ اتنے متوجہ نہیں جتنے صحاب متوجہ ہیں انہوں سا روکے سا سا کنا دے ہاں ٹھردے پیان کنا دے سردے پیان کئی خوش پہ تھی دیا کئی پریشانا کیوں بابا جی کم سننو تیری عمر کتنی ہے ہون جبریل دا جواب سنو جبریل دا جی اِنَّا نَجْمَن یَتْلُوْ عَلَوْ سَوْقِ الْحَرْشِ اتنے کے دو رویتیں ہیں ایک سلاسینہ الفہ ایک سبعینہ الفہ جو تیس ہزار سال کے بعد ایک دفعہ تلو کرتا ہے اور ایک رویتیں ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ تلو کرتا ہے تیس ہزار سال تو بعد ایک مرتبہ تلو کر دے وَقَدْ رَأَتُهُ سلاسینہ الفہ مرہ اور میں اسنو تری ہزار مرتبہ ویک بیٹھا پہلے میں چیرے ویکھا کڑا کڑا ہاں ٹھرے جبریل کم سنو تیرے عمر کتنی ہے ایک ستارہ ارش پر تیس ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ تلو کرتا ہے میں اس کو تیس ہزار مرتبہ دیکھ بیٹھا ہوں انہوں نے زرب تُسا آپ پہ دے لے ہوئے جیرے گل آئی نا ستارے تھے اوے لکھ لکھ سلام کتے آئی بولو ستارے تھے اوے میرے کروڑا سلام کون سمجھے اسمت اہلی بیتھ کون سوچے اسمت اہلی بیتھ سیدی صاحب جلیہ کرنا ستارہ تو حضور مسکرہ کہتے ہیں یا جبریلو ان طرح زالک نجمل آن حل طارف اگر اوہ ستارہ ہون اتھائی میتن بکھاوا کیوں دی اوہ ستارہ دے ہون اسے وقت اس تاکھے ہی تری ہزار سال بات تلو کر دے نہ تا رسول پاکے پوچھے ابھی کتنا اور ست انہیں ویکھیاں ہو گئے با 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 تو سمجھے کیوں نہیں پہلے نہیں نہیں مطلب نارے حلی علی تو پوچھنا چاہیے دینے جبریل جوہدہ بھی تری ہزار سال بات تلو کر دی تری ہزار مطبع ویک بیٹھا تو پوچھنا چاہیے دینے کتنا اور ست انہیں تلو انہیں گزر گیا چاہیے کتنا عرصہ باقی ہے حضور نے پوچھے آ کہ کتنا عرصہ گزر گئے کتنا عرصہ باقی ہے با با جی تو سا دعا کرنی ہے ان تراؤ زاو لکن نجمل آن ہونے اتھائیں وہ ستارہ جو وکھاواں حلطہ رف پیچان لے سیں قدمت ہاتھ را کیا دا جی جیڑی شاہ ہیک ویری وکھیوے وہ نہیں بھردی میں تا تری ہزار مرتبہ ویک ویٹھا اللہ جنہیں کون لطف لے گا جی بھردہ جی میں نے بکھاؤ میں پہچان لماں گا میں نے بکھاؤ میں پہچان لماں گا فرمیدن قم یا علی یا علی اٹھو یہ تو جنابی علی اٹھے فقام رسول اللہ رسالت ماب خود بھی اٹھے فرمیدن تقدم یا علی یا علی ذرا آگے بڑھو ہیک قدم جنابی علی علی علیہ السلام نے چاہیا ہیک قدم رسالت ماب نے چاہیا رسالت ماب نے کی تا کی وَسَلَا جَبِينَهُ بِجَبِينَ عَلِي شِبْنِ عَبِي طَالِب جناب نے اپنی پیشانی جنابی علی دی پیشانی نال ملائی سارا دن پر لطف رہو گئے رسالت ماب نے اپنی پیشانی رسالت ماب نے پیشانی نال ملائی تو میں انہیں آنکھ لماں کہ سید المرسلین دی پیشانی سید الوسیعین دی پیشانی نال ملی رحمت العالمین دی پیشانی امیر المومنین دی پیشانی نال ملی جناب محمد مصطفیٰ دی پیشانی جناب علی مرتضیٰ دی پیشانی نال ملی جناب احمد مختار دی پیشانی جناب حیدر قرار دی پیشانی نال ملی نبی دی پیشانی وسیع نال ملی رسول دی پیشانی امام نال ملی کہ جس طرح مصبت منفی دیت دو ناتاراں اگر اکٹھی ہو جاؤں تو چمک پیدا ہوں دی چمک چمک پیدا ہوں دی رات دا وقت آئی کہ سارے صحابی بیٹھے ہیں رسالت مابجہ اپنی پیشانی جنابی علی دی پیشانی ملائی فتالہ آ نور پیشانی ملی بابا جی ایک نور تالے ہویا اور آسمان پہ پہنچ کے ستارہ بڑھیا اتھائی پیشانی ملا جبریل یہ ستارہ دیکھو جبریل یہ ستارہ دیکھو جبریل یہ ستارہ دیکھو جبریل یہ ستارہ دیکھو بسم اللہ بابا جی بڑی دعا مل گئی جبریل یہ ستارہ دیکھو دعا بھرامد قدمت حط رکھے توڑی رسالت توڑی امام دی قسم جبریل دی ایو ستارہی جنہو تری ہزار مرتبہ عرشتے قرارے تھے سلامت رو آج دی گفو اسے گھر بھر لیتی تمام دعاوان دا طالبہ دعا ضرور کریں بڑا سونا ہے نامر سیاں پڑے کہ چانتو ساں وطن تے جٹھا زہرادیاں دھیاں جنگلیں چے جٹھا یاد رکھو دس دن غریب بن جاؤ بابا جی دس دن غریب بن جاؤ ہر مجلس سے جاؤ ہر جلو سے جاؤ دس دن توڑے چیرے تے خوشی دی لہر نہ آئے چیرے تے غم دی لہر رہے اگر دو ہی رال کے بہو تا گل کر بلا دیکھر ہو دو ہی رال کے بیٹھو نا تا گل کر بلا دیکھر ہو جی تھی بیٹھے ہو وہ تو انہیں ویکھانا لینے پتا چل جائے انہوں دا کوئی نقصان ہو قرآن امام حسین دے دروازے تے آیا بابا جی قرآن امام حسین دے دروازے تے آیا حسین تو تمہیں ہک گود دے پلے آ یہ گل کر کے میں آج دی مجلس مقالبہ تو سا راجر ہو لینا قرآن امام حسین دے دروازے تے آ کہتا حسین تو تمہیں ہک گود دے پلے آ جس زبان جو نکل نکل کے میں قرآن بڑھے آ وہ زبان چوس چوس کے تم حسین بڑھے آ تو تمہیں ہک گود دے پلے آ قرآن دے فرجان دے رسول فرجان دے سیدہ تو تمہیں ہک گود دے پلے آ میں سینے دے ویج پروان چڑھ دے رہے آ تم رسول دے سینے دے اتے پروان چڑھ دے رہے آ میں رسول دے سینے دے اندر نزلو علا قلبک تو سینے دے اتے پروان چڑھ دے رہے آ قرآن دے حسین آج میں غریب ہو گیا لوگ میریاں زبران لٹنا چاہتے قرآن دے حسین لوگ میریاں زیران لٹنا چاہتے فرمین دے فکر نہ کر تیریاں زیران بچامن واسطے زیر خنجر سجدہ کر ساہتے جنہیں سید بیٹھے ہو تن خون بھی کا سمت سا جملہ زائے نہ کریں اگلا جملہ ایسا قرآن آکھے سارا دن روہ قرآن دے حسین لوگ میرا غلاف لٹنا چاہتے لوگ میرا غلاف لٹنا چاہتے غراف لوگ میرا غلاف لٹنا چاہتے امام چپ کر گئے ہیں پچھلے پاسویں کا آز آئیے چپ نہ کر وعدہ کر وعدہ کر قرآن دا غلاف پچامن واسطے میں چادر دے سا اے بڑے قریمن میں تن پہلے آکھا کیتی نہیں بیٹا اس میں بھی ہمارا مذہب ہے کہ ساڑھی اپنی خوشی ساڑھا اپنا غام ہے ہی نہیں ساڑھے غام ساڑھیاں خوشیاں ساڑھیاں اہل بیعت قربان ہیں عورت چاہتے 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 ہیں وہ انجھ ویک کہتے چاہتے ہیں تو نہ چڑے آ میری سینی نہ رو لے تو نہ چڑے آ میری سین دا وسطہ گھر نہ اجھڑے آ مڈبے گئے ساتھتے تے کربلا لے اندے وینڈ چھلکی تے سے ہولے نے بیٹھیا دیا کربلا دے موں کر کے مولا اللہ جانے تے اکبر دی لاش نکی میں چاہتے ہیں مولا اللہ جانے تے سونے پتر دے سینے تے نیزہ کی میں کڑے ہو سین ہر وینڈ تے ہائے کر دے وے مولا اللہ جانے تے جوان دی لاش اکلیاں کی میں چاہی ہو سین مولا اللہ جانے تے قاسم دی لاش تے ٹکڑے کی میں اکٹھے کی دے ہو سین مولا اللہ جانے تے بین دی جوڑی گھوڑیاں تے لندی کی میں نٹھی ہو سین مولا اللہ جانے تے اب باس نبین باس ہوندے جھردیاں کی میں نٹھ ہو سین مولا اللہ جانے تے علیہ سردتیر کی میں چھکیاں سین سونا بیٹھے رن دے ہو شاء اللہ شام ہی چوہیاں تو ان دعا دیکھے جھان اگیا دی مولا اللہ جنہے تو آب بجدے گھوڑے تو کیوئے لطھوں سے اللہ جنہے ستر قدمہ تے تیری بین تن پستیاں کیوئے نٹھاؤ سی اللہ جنہے تیری چون سالہ دی دین تیرے قاتل دی امن تا کیوئے کیوئے اللہ جنہے تیری بین شام غریبہ کیوئے نبائی ہو سی کربلا اللہ دے بین کر دی رہی بابا جی رون دی رہی موڑ پتر دی قبر دی رویک کیا دی ہون تین نہ رو سان دسویں دی رات تڑپ دیں گزاری سا دامی دی دہاڑ رج رج کے ماتم کر کے گزاری سا آخری مجلس تو فارغ ہو کے جنہے لے مجلس تو نکلی اپنے آپ موڑی پتر دی قبر تیفاتے پڑی بار جنہے آئیے نا پتر دی قبر تے بڑا دکھیا نقشہ ریٹھا سا انہے زین اج بٹھالو سارا دیو ٹھڑا سا نکل دا راسی پتر دی قبر تے آکے ویڈ دی ایک دکھیا منظر ایک کالے بھرکیالی بی بی ہے اے دے پتر دی قبر دے نال متھا لاکن اربی اج وین بیٹھی کر دی اے بی بی نہیں سمجھیں اس موڑے تہاتھ رکھیں ہر ازادار طلب جائے گا جدا سمجھے گا بی بی تو بھول گئی ہے اللہ ماں ایسا کیا بھول گئی ہے سینڈ سر چاہ کے دیئے تو ناک اگے میں مسلمان آکھ یہ بھول گئی ہے میں جنت جی ودی طلب دیا تو ناک میں بھول گئی ہے تو ناک میں بھول گئی ہے بی بی ہے تو میرے پتر دی کبر ہے سینہ دیئے بلکل تیرے پتر دی کبر ہے بی بی تو سا کون ہو سینہ دیئے میں ہاں حسین دی ماں میں غریب کربلہ دی ماں میں مسافرہ شام دی ماں میں بازارہ دربارہ جرل لڑا لی اجڑی امب المصائب دی ماں داد یاڑے تو میرے پتنوں روندی رہی ہیں میں تیرے پتنوں روندی بیٹھے سونے تو ڈانسو آگیا کہ میں تو نہیں اتنی گلنا اس وقت دسیاں کہ دس دن دی تمہید آئی تو پڑی منت آئی داد یاڑے انہیں گھریب بڑھ جانے ایک ہی تھی نہیں رکھ دے کہ قدم ہی تو سا آزاد داری درست ہے جو چاہوگے وہ دا عجر ضرور ملے گا قبر رسول تھے امام حسین بیٹھے آئی آئی حالوئی قاسد ہے حسین تندر بارج بلایا نے نانے دی قبر چم کے پڑھ دیں انہ لیلہ و اہیوہ انہ لیلہ تو سین پڑھو فرمیدر تون ٹورتے میں آنا شاہ جی نانے دی قبر چم کے دے نانا میں سمجھ گیا اور تیرہ مزار میں تو چھٹ دے مدینہ دی فضاء میرے وستے تنگے اچھا نانا ایک منت کرے نا دس محرم پیشنے لے کربلاتاوی ہے سرہ میرا سجدہ تب ہی کھئے کہ میں توڑے سجدے اللہ قرضہ لہتا کیا اٹھ کے اپنے دروازے تے آنا کوئی دروازہ بھاری نظر آئے کون ادرحول جوازہی تری دکھی بھیڑا بسم اللہ کرے بھیڑ کیوں کھڑی ہے بی بی ادیہ جنگی گال اندر ہوئی ہے میں سن لیے اچھا جب سن لیے تو اجازت میں دربار بھینا میرے الویک شو دربار بھینا اینج بھرا دا دامن کابو کر کے نپ لیاس ادیہ کلیا نم انجن دیسا جیڑا بندہ یہ سیا تھے آیا پہلی مجلسے چیتے آس سنے ستریا یہ دکھی جملے ضرور سنے ادیہ کلیا نم انجن دیسا شاہ جی امام نے بھیڑنو تسلی دیتی مین میں علم امامتنا جارنا مدینہ میرا مقتل نہیں اتھے میں شہید نہیں ہونا اتھے میں کوئی زخم نہیں لگنا خدا دی قسمیں بھینڈا یہ بڑا دکھی جواب دیتا سارا دیو ماتم کرو حق ادا نہیں ہدا اینج دامن نپ کہتی ہے نپ یا ہوئے مقتل ایو مدینہ جی تھے لوگ نانے دا جنازہ چھوڑی ہیں ایو مدینہ جی نانے دربار ہے جی میری ماں ترائے گھنٹے کھنوتی رہی ہے برداز کر جاؤ تمہیں آگ چھوڑے نا ایو مدینہ جی سج میری ماں او تمہچہ لگا ایو مدینہ جی تھے میری ماں ایو مدینہ جی تھے میری ماں دیا پسلیاں تردیا ایو مدینہ جی تھے ماں دے پاس سجتے میں پٹیاں بن دی رہی تو جا آئے کیوں نہیں کیتی اگر اگلا اس طرح جملے تے آپ سنے اگلے جملے تے تڑپ ویسو فرمین ایو مدینہ جی تھے حسن دے جنازہ جو سکر دیرمائیات چھوڑے میں اکلیاں نوان جردے ساں اکلیاں نوان جردے ساں آلو اکلیاں نوان جردے ساں اون بین دامانہ پکڑیے بھیراں دے آنسویں بین دامانہ پکڑیے گھروں نکلیے فضل دی ماں تے دروازے دے بین بھیراں روندیاں لٹھاس وفادار دے گھر دا ہر فرد وفادار میں جانا اندر آئیے اندر بیٹا بیٹا رونے کی کوشش کرنی اب باس لیٹے ہو ان فضل سینے دے بی بی این کر کے زمین تے خط چکنے شروع کیتے ہیں تے روندیاں وکھے جناب فضل بابا بکھو نا میری ماں خاکتے بے کرو اب باس تے تیور پدلے فرمیدن یا امہ فضل انہ کے تجلسینہ علی الارض وانہ میرے چینے خاکتے بے رہی آدھ یہ تُسا پتنال پیار کرو تے بین بھیرا دی نبوے سی کیا کیا کہ نان کے شار دروازے تے پہلے میری بین بھیراں روندہ دیکھتے ہیں بین بھیراں پہلی دفعہ دروازے تے کھو گے روندہ بے کھو اب باس جلالے چھٹو ہیں ترکھیں آئیں بین بھیرا دے ادھ وجکار حالتے رکوے چھٹیں ایک کاتھ امام حسین دے قدمتے ایک بی بی عمل مساہب دے قدمتے رکھ کے اب باس نے بڑا دکھی لفظہ کھے کہ دے تُوڑے میرے جیندیاں تا نہ رو تُوڑے میرے جیندیاں تا نہ رو حالت آئی تو میں زندہ اب باس پڑے آئے ترکھے زمین آئی حلی اوہ میں صدقے جا ہوں زمین حلی حاشمی سارے سمجھ گئے کہ اب باس انہوں جلال ہے مسلم اپنے گھروں نکلے علی اکبر اپنے گھروں نکلے سجاد اپنے گھروں نکلے عبداللہ اپنے گھروں نکلے یہ حاشمی اکٹھے ہندے آئیں تے سارے جو قول آگر نظر سیند دکھیا کہ میرے بھرا دی کانڈ ہون بھری گئیے پتنا تے بھرا منال دامن چھوڑ کے دی لہون اللہ دے حوالے تو جد آسو حالے نہیں ترے آسواز دیکھے لفظ ہور آدھا زی سا آوتا ہی بھیج کے اب باس انہوں گلا ہے اب باس ذرا واپس آنا واپس ہیں سر جکا کے دن اب باس تین پتہ ہے نا میری ماں تیرے واس کے دعاویں منگ دی رہی ہے تن پتہ ہے نا میری ماں تیرے چولے سیکھ رکھ گئی ہے تن پتہ ہے نا میں تن چاہ کے کھڑے دی رہی ہے سونا بیٹے سن دے ہو جی میں دین دی بھئیاں ان یہ لیسا جی میں حسین دین دی بھئیاں ان یہ لیسا خدا دی قسم ابباز ہاتھوان کیا دین جی میں آج زمانت بھی دینی ہے کربلات ہیں ان یہ دین دی رہی ہے مدہ میں آتھ ملیندہ ٹور بنیا مدہ میں پا باندو بنیا لو جی دربار پہنچیں فرمائیں دیں صاف فیصلہ میرے جیہ اس لیدی بیعت نہیں کر سکتے صاف فیصلہ میرے جیہ اس لیدی بیعت امام اٹھیون لگے کہ حکمی نے اشارہ کی تے حسین ملید گل سن حسین دہے کئی بھی را جی دنائیں ابباز وہ کدھی جدا نہیں ہویا تیہون بر تقدیر نال کوئی نہیں یا بیعت لے لے یا سر کلم کر لے تو سنا حوصلہ نال سن لے یہ گل اندیر ہوئی یہ ابباز مار کھلوکنہ این کر کے ابباز تے جس میں چندناب جو شائے سجد کے بیوکنہ اکبر تے سجاد اندر کو جھوموڑا لے اتنے تے اندروں آواز آئیے اللہ اکبر اکبر تے ری نائی مکی دروازہ کوئی نائی حاشمی اندر داخل ہوئے چیہ رہے تے جلال اکھی سرخ اور اگر سن لو تم ایک جملہ دا بچو توڑے وستے سب تو زیادہ جلال شہزاد قاسم دے چیہ رہے امام اسلام دا پترائی وادی کیا دا امین دا سو میرے جیندیا میرے چاچے دنا چاہا گے بھائی نا نے پتہ نہیں ہے سالے موجودہ ابباس تے بدر تے لرزا بیٹا روکھنے ابباس تے سینے تے ہتھ رکھ کے امام عباس میں غریب ہوں پر ابباس تے جوش شایجی ابباس تے جوش مکائی بیٹا آئی دے مجلس تے ماہو ہے جوش ہے ابباس تے امام حسین نے ویکھے نا کہ ابباس تا جوش ٹیڑ ہے نا وہ سکون اتنی بدل رہا ہے فرمیندر اکبر ہو رہا نا انہیں ہول لیجے اکمام نے چاہتے ہیں گھار وانیتے سکینہ ملے ہیں سین سنیئے جینس نادی جنابِ ابباس نے نا روی ہے ہائے چکر ہے ابباس تے جنہیں مولا ماسومہ تے دربار ایک وریا کو ہاتھ بن کے مولا غازی آج تب ماسومہ تے نا دربار جنہیں پہ سن سکتا اوے کربلا وکھے آ جنہیں تماشے جلے لی ہے شام وکھے آ جنہیں بھرے دربار ہے جنہیں پہن چاہنے لی ہے سنے عبادت ہو گئی اللہ پہلا پرسا قبول کرے واپس آئیں دروازے تے حسرت نال مولا نے اپنے سارے گھار در گٹھے زی صاحب تے جڑ لے بندہ اجڑ بنجے نا تے غریب ہو جائے اس سارے سجنہ دے مو ویتا بھی میری اس اوکھے لے مدد کون کرے بلکل فطری تو تے امام نے گھار در گٹھے فرمیدن میرے بھیرا میرے بیٹے میرے بھینا میرے پردے دار میرے ہاشمی میں توڑے رسول دی سکی دی دا سکا بھول ہاں دن میں مدینہ چھوڑنے میرے مل کون کون ٹرسا جنہیں مولا کہ میں مدینہ چھوڑنے کون کون ٹرسا جس سب تُو پہلے آکھے میں ٹرساں او سجاد تریمیس سالہ دا جوان کمر جامنے آگے دے بابا ہور کوئی ٹوری نہ ٹوری میں حاضر مولا دی کس میں امام نے سجاد دمتھا جمع آدھن سجاد میں راضیاں وڈے پتر زورے کمر ہوندیں وڈے پتر زورے بازو ہوندیں میں تیرے تیرازیاں سونہ جواب دی تیبر میرا پتر ایک گلدہ بابا پوچھو اس سفرے ج میں دو جہاد کرنے ایک جہاد اصغر ایک جہاد ایک بار سجاں تونکیڑا کریسیں پیران در بے کیا دن بابا وڈہ پتران زمیں وڈہ جہاد کریسہ دا بابا وڈہ جہاد پرمادی چادر دا واس تاہی دس سو چھوٹا جہاد کیڑے وڈہ جہاد کیڑے سجادہ دن دس سو چھوٹا جہاد کیڑے وڈہ کیڑے آدھن دس میں امام فرمین چھوٹا جہاد اے امان دریات ترائے دیاں دے دا تسا تیران دے زکران تلواراں دے زکران نیزیاں دے زکران پتھران دے زکران گھوڑیاں تُو لہے وڈہنا کئی دے ہڑے کبراں نہ ملنا روانا لا کوئی نہ ہونا سران دا نیزیاں دے جڑ وڈہنا اے چھوٹا جہاد ہے پان چھوڑیاں مائیں تُو دا سون چھوڑے اتیاترہ کیڑے بابا جلدی دا سونگوڑ بڈہ جہاد کیڑا ہے سارا دیوں روو حق دانی اونا فرمین بڈہ جہاد ہے بھینہ نالوں میں مواناں لوں میں بھوپیاں نالوں میں سرانتے چادرانوں میں ہاتھ بندیاں مازار دے بھیڑوں میں پتھران دے بارے شوڑے جگر پھٹ وڈہنا واس لگنیاں کوجناں بڈہ جہاد ہے اجھے رو دے رو دے زمین دے بھائی کیا جھر پیاں نبھائی سا جہاں نبھائی بابا بھا میں جگر بھٹ وے سی پیاں نبھائی سا جہاں نبھائی مر سجاد جہاد نبھائی یا کوئی نہ مولادی کا سمیں بڑا نبھائی باؤں کے سفار سجاد کی دیں اکبر دے کا دل نہ لے باؤں کے سفار سجاد کی دیں اکبر دے کا دل نہ لے پھٹ جگر گیا نبھائی نبھائی جنا کھلے سارد والے مر جاں وان نبھائی مات رو دی بے غیر دو جی اوچلے بابے جھ ساردر وے جہاں نبھائی بابا وے جگر بھٹ گیا بھوپیاں نبھائی مات رو دی بے غیرت بازار دی بھی جلے رات رو پی آئی جنا بھوپیاں نبھائی 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 بھوپیاں بھوپیاں نبھائی 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 مات رو پی آئی نبھائی 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 اولاد علیدی اولاد علیدی آگئی اولاد علیدی آگئی بازار دی بدے لفظ آگئی از اوکے موڑ دے غریب حسین دی اکھی بند ہو گئی امام حسین دی اکھی بند ہو گئی اور سجادہ دا بابا کی کھول آگے کھول کے پوتر دا جہاد اکبر دا دیکھ میں مدینے وعدہ کی دائی جہاد کرے نانا میں مدینے وعدہ کی دائی بیک لے پھوپیاں نالے لماں وانالے